بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے ایک برفی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ والی برفی ہم ہلوائی سٹائل میں بنائیں گے اور بغیر کھوئے کے اور بغیر ملک پاودر کے بنائیں گے تو شلیہ اس کا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک سکوئر سانچا لے لیا ہے اس کے اندر ہم لگا دیں گے بٹر پیپر تاکہ آسانی سے ہم برفی کو ڈی مولڈ کر سکیں اور اگر ٹیفن بوکس میں نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پہلے بٹر پیپر لگا لیں اور سلائس کے ہوئے آپ دام اور پستا چھڑک لیں اور یہاں پہ میں نے لے لی ہے ایک ادت کڑاہی اس میں ہم برفی کو بنائیں گے تو اس میں ایک کپ سے چار کھانے کے چمچ کم گھی آپ نے ڈالنا ہے یعنی کہ ایک کپ لیول کر کے آپ گھی کر لے لیں اس میں سے چار کھانے کے چمچ نکالنے تو اتنا گھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اب میں اس میں چھنا ہوا میدہ شامل کروں گی ڈیڑھ کپ پہلے میں نے اس میں ایک کپ میدہ ایڈ کیا ہے آدھا کپ ہم بعد میں ایڈ کریں گے جب گھی کے اندر ہم میدہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آدھا کپ میں نے اب ایڈ کیا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے ابھی میں نے نیچے چولا نہیں جلایا اس کو پہلے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے جب سارا میدہ گھی کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تب ہم بلکل سلو آنچ پہ اس کی بھنائی کریں گے آنچ آپ نے یہاں پر تیز نہیں کرنی دم والی آنچ سے تھوڑی سی تیز ہونی چاہیے اتنی آنچ پہ آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے تو یہ برفی اسی طریقے سے بنتی ہے ہلکی آنچ پہ تب ہی برفی مزیدار بنتی ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کی بھنائی شروع کر دی ہے پان سے سات منٹ تک ہم اس کی اسی طریقے سے بھنائی کریں گے ابھی آپ کو گھیکی کونٹیٹی کم لگ رہی ہے جیسے ہی ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک بھونیں گے یہ خود با خود ہی بیٹر کی فارم میں آ جائے گا یعنی کہ ڈھیلا ہو جائے گا تو یہاں پر اس کو میں نے بھون لیا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے میدے کی بھونائی کرنی ہے تاکہ یہ جلے نہ اور اس کی اوپر ایک جیسا کلر آئے کیونکہ برفی کا جو کلر ہے وہ اسی سے ہی ہم اڈجیسٹ کریں گے ہم اس میں چینی جو ہے وہ کاریمل کر کے نہیں ڈالیں گے تو میدے کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تو یہاں پر جیسا مجھے کلر چاہیے تھا ویسا اس کے اوپر آ چکا ہے اب ہم چولا بند کر دیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ تک کے لیے ایسے ہی چمچ چلاتا ہوئے ہلکا سرنڈا کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں چینی آئڈ کرنی ہے تو چینی جو ہے وہ پھر نیچے سے لگنا سٹارٹ ہو جائے گی تو پیسیوی چینی آئڈ کریں دانے دار چینی ہم یہاں پہ ایڈ نہیں کریں گے تو یہاں پہ آپ میدے کو پر کلر دیکھ سکتے ہیں اس حساب سے آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے اگر آپ لائٹ کولڈن کلر چاہتے ہیں تو آپ اس سے کم بھونائی کر لیجئے گا یعنی کہ دس منٹ تک کر لیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیسیوی چینی یعنی کہ ایک کپ میں سے میں نے چار کھانے کے چمچ چینی نکال لی تھی تو اتنا چینی کا پاوڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اب ہم یہ والا جو سارا چینی کا پاوڈر ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے اندر جیسے ہی آپ اس میں چینی ڈال دیں گے تو جلدی سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور میدے اور چینی کو ایک جان کر لیں پھر ہم اس کے نیچے چولا جلائیں گے تو بلکل ہلکی آنچ پہ ہی آپ نے اس کی دوبارہ سے بنائی کرنی ہے چار سے پانچ منٹ اس سے زیادہ آپ اس کی بنائی نہیں کر سکتے ورنہ جو پرفی ہے وہ نیچے سے جلنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر اس کا کلر خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ اچھی طرح سے پہلے میں مکس کر لوں گی اس کے بعد ہم اس کو چار سے پانچ منٹ تک بھون لیں گے تو اب میں چولا جلا رہی ہوں صرف چار سے پانچ منٹ تک چمچ چلاتے ہوئے ہی ہم نے اس کو پکانا ہے ہلکا سا تاکہ چینی کا دانا ختم ہو جائے یہ دیکھ لیں اب آپ نیچے سے ہلکا ہلکا لگنا سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم نے پکا لیا ہے اچھی طرح سے چینی جو ہے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب ہم چولا بند کر دیں گے بیچ میں سے میں نے تھوڑا سا کلپ کار دیا تھا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اگر آپ اس کو کسی باکس میں نکالنا چاہتے ہیں یعنی کہ پلاسٹیک کا ٹیفن میں تو اس کو تھنڈا کر لیں روم ٹیمپریچر پر جب یہ آ جائے گا تب آپ اس کو کسی ٹیفن میں نکال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکوئر سلور یا سٹیل کا برتن ہے پھر اس کے اندر آپ اس کو ابھی نکال سکتے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو ایسے ہی ٹھنڈا کریں گے چولا میں نے بند کر دیا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت ہی مزہدار برفی تیار کر سکتے ہیں آپ صرف تین چیزوں کے ساتھ تو ضرور بنائیے گا اسی طریقے سے اس ریسپی کو پھر ہی آپ کی پرفیکٹ برفی گھر پر تیار ہوگی جو ہم مکس مٹھائی لیتے ہیں اس کے اندر یہ والی جو برفی ہے وہ ایڈ ہوئی ہوتی ہے لیکن تب ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے لیکن یہ صرف میدے سے تیار کی جاتی ہے تو دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں اگر جلدی میں بنانا چاہتے ہیں تو صرف ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھنے تو یہاں پر برفی سیٹ ہو چکی ہے میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا یہ ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے جم چکی ہے اب کناروں سے چوری سے آپ نے ہلکا ہلکا اس کو ریلیز کر لینا ہے یعنی کہ کنارے پہلے چھوڑوا لیں تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور ہلکی ہلکی آپ اس کے اوپر اندازے سے لائنز لگا لیں تاکہ ایک جیسے آپ اس کے سلائسیز کر سکیں تو اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں تو پہلے ہم اس کے سلائسیز کر لیں گے بڑے چھوٹے آپ کر سکتے ہیں تو میں نے برفی کے سائز کے ہی سلائسیز کرنے ہیں اب یہاں پہ آپ اس کو پر کلر چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل ایسا کلر ہے اس کا جیسے ہم نے کھوئے سے برفی دیار کی ہے تو اگر آپ اس سے بھی لائٹ کلر چاہتے ہیں برفی کا ہو تو تب تک ہی آپ نے میدے کی بنائی کرنی ہے جب تک کہ آپ کی مرضی کا مطابق کلر نہیں آجاتا تو اب یہاں پر سلائسیز ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں لگا لیں گے تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزہدار بنتی ہے آپ اس ریسپی کو اسی طریقے سے گھر پر ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو یہ والی ریسپی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھئے پرفیکٹ ہلوائی سٹائل مہدے سے ہم نے برفی تیار کی ہے اور بہت ہی مزہدار ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں آپ کو ایک پیس توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے میں نے اس کے اوپر پستہ لگا دیا ہے آپ اس کے اندر بادام ڈال سکتے ہیں یا اپنی مرضی کے نرس لگا سکتے ہیں چوب کر کے یا سلائس کیا ہوئے تو ضرور بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں چینل کا سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ